اسلام ایم فرینڈز ویلکم ٹو ایچ ایم سرسیز ایچ ایم سرسیز میں خوش آمدید دو سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم پاک سیٹ 38 اس کے ساتھ ایز ایس ایڈیلن بی بدر سیٹ 26 اس کی سیٹنگ آپ کو لائیو کر کے دکھائیں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایک اندبار کا رال نوٹفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ کوئی بھی مزید اس طرح کی نئی سیٹنگ یا اس کی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے جی ہاں دوستو آپ سکرین پہ دیکھ لیں یہ چار فوٹ کی ڈیش ہے اس کے اوپر میں نے پاک سیٹ 38 ایسٹ کو سیٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں پی ٹی والی جو ٹی پی ہے اس کے مجھے سگنل بھی ریسیب ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کے ساتھ پاک سیٹ 38 ایسٹ کے ساتھ بدر سیٹ 26 ایسٹ کو ہم نے ٹریک کرنا ہے تو پاک سیٹ 38 ایسٹ جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں 38 ایسٹ ہے اور اگر ہم نے بدر سیٹ کو سیٹ کرنا ہے تو وہ بنتا ہے تقریبہ 26 ڈگری تو یہ 38 ہے تو 26 ہمیں اس ڈیریکشن میں یہاں پہ ہمیں یہ ریسیب ہوگی تو اس کے لئے جو لن بی ہمیں چاہیے ہوگی وہ یہ چھوٹی کے یو بینڈ لن بی کی ضرورت پڑے گی ہمیں اور آج ہم آپ کو یہ لائیو سیٹنگ کر کے دکھائیں گے پاک سیٹ 38 ایسٹ کے ساتھ یا سیٹ بھی ریسیب ہو جاتی ہے یا سیٹ کے علاوہ آپ اور کون سی سیٹلائٹ کر سکتے ہیں اور بدر سیٹ اگر ہمیں ریسیب ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کون کون سے چینل چال رہے ہیں یہ ساری انفرمیشن آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے تو ہم جائیں گے سب سے پہلے میٹر میں تو کوئی بھی سیٹلائٹ رے کرنے لگتی ہیں تو اس میں ہم جا کے اس کی جو سیٹلائٹ ہے وہ سیٹ کرتی ہیں پاک سیٹ سیٹ تھی تو پاک سیٹ کی جگہ ہم نے بدر سیٹ پہ آنا ہے یہ ہے بدر سیٹ ٹوئنٹی سکس ایسٹ اس کو سیٹ کیا اور اس کی جو ٹی پی ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں اس کی یہ والی سٹرانگ کے بھی ہے گیرہ ہزار ناؤ سو ورٹیکل اس تائی ہزار پانچ سو یہ ٹی پی لگا دی ہیں میں نے اس کو ہم پھر یہاں پہ ٹریک کریں گے میٹر یہاں پہ رکھنے کے بعد جی تو دوستو ایل این بی کی پوزیشن ہم کچھ اس طرح سے کر کے یہاں پہ اس کو ٹریک کریں گے تو آپ کے سامنے ہیل این بی کچھ ایسے ہے اور میں یہاں پہ اس کو یہاں پہ یہ دیکھیں اس جگہ پہ مجھے سیگنل رسیب ہو رہے ہیں میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میٹر میں بہت ہی ایزلی آپ اس کو پاک سر تھٹی ایٹیس کے ساتھ لگا سکتے ہیں پوری اس کی ٹی پیز تو رسیب نہیں ہوتی لیکن اس کے سیگنل رسیب ہو جاتے ہیں اور آج ہم چیک کریں گے پاک سر تھٹی ایٹیس کے ساتھ اگر ہم اس کی سیگنل کرتے ہیں تو ہمیں کتنے اور کون کون سے چینل رسیب ہوتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے ڈریکشن اس کی بن رہی ہے اگر میں اس کو اس دوسرا جو یہ سراخ ہے یہاں پہ رکھتا ہوں اور اس کو ہلکا ساؤن پر نیچے کرتا ہوں تو مجھے اس کے سیگنل رسیب ہو رہے ہیں یہ دیکھیں تو پھر میں اس جگہ پہ اس کو نٹ بولٹ اس کا لگا لیتا ہوں اور بقایا میں آپ کو پھر قریب سے اس کی سیٹنگ دکھا دوں گا کہ کس طرح اس کی سیٹنگ ہوئی ہے تو یہاں پہ مجھے جہاں پہ بھی آپ کو سیگنل ایک دفعہ رسیب ہوں تو اس جگہ پہ آپ نے ایل این بی کو ایک دفعہ فکس کر لینا ہے تو میں اس جگہ پہ ایل این بی کو لگا کے پھر میں آپ کو اس کی بقایا سیٹنگ دکھاتا ہوں جی تو فرینز آپ سکرین پہ دیکھ رہی ہوں گے یہ دیکھیں ہوتی ہے یہاں پہ اس سے تھوڑا سا اوپر کر کے یہاں پہ ہمیں اس کے سیگنل رسیب ہوئے ہیں میں آپ کو سیگنل بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی سٹرانگ ٹی پی ہے آپ یہ ٹی پی لگا کے اس کے سیگنل لیں اور جو دیکھنے والی ٹی پی ہے وہ یہ ہے گیارہ ہزار دو سو ستر ورٹیکلی ستائی ہزار پانچ سو تو یہ ٹی پی بھی ہمیں رسیب ہو گئی ہے تو اب بھی ہم چلیں گے ٹی وی سکرین کی طرف اور وہاں پہ جا کے آپ کو ان کی ٹوٹل چینل اس دکھائیں گے کہ چار فوٹ کی ڈیش پیوں پر ایسے سائیڈ ایل ایل بھی ہمیں کون کون سے چینل رسیب ہوئے ہیں تو پھر یہ کیبل ہم اتار دیتے ہیں یہ کیبل اتار دی ہے اور اب بھی ہم یہ والی کیبل اس میں لگائیں گے جی تو دوستو ہم نے اس کی کیبل چینج کر لی ہے اب بھی ہم ٹی وی سکرین کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ جا کے اس کو سکین کر کے آپ کے ساتھ اس کی ٹوٹل چینل شیئر کرتے ہیں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ٹی وی سکرین کے سامنے آگئے ہیں تو یہ دیکھیں اس ٹی پی کے اوپر 11900 وٹیکل 7500 اس ٹی پی کے اوپر میں سینجل رسیب ہو رہے ہیں تو آپ کے سامنے میں اس کو فیل بلائنڈ سکینل پہ لگا دیتا ہوں پرانی ساری ٹی پی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں ہمیں کون سے اور کتنے چینل رسیب ہوتی ہیں جی تو دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پہ ٹی پی آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو پھر تھوڑی دیڑ کیلئے ویڈیو پاس کرتے ہیں جیسے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے سکین تو پھر اس کی ٹوٹل چینل اس سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی تو دوستو سکین کمپلیٹ ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سٹرانگ ٹی پی آ گیرہہزار ناؤسو وٹیگل ستہیہ ہزار پانچ سو جو ایرانی ٹی پی ہے یہ بھی ہمیں ریسیب ہو ہوئی اور اس سیٹلائٹ پہ جو دیکھنے والا نیٹورک ہے وہ یہ والا ہے ایم بی سی اسو ایم بی سی ون ایم بی سی فور ایم بی سی ڈراما سیٹریس ٹی وی ایم بی سی بولی ووڈ ایم بی سی ٹو ایم بی سی ایکشن ایم بی سی میکس یہ کچھ چینل ہیں ان کی ٹی پی آپ دیکھ لیں گیرہہزار دو سو ستر وٹیکلی ستہیہ ہزار پانچ سو تو یہ بہت ہی اچھی سیٹلائٹ ہے اس کے اوپر یہ آپ کو ایم بی سی کا فل ایچ ڈی کوالٹی میں پیکج مل جائے گا فری ٹو ایئر آپ اس کو انجوائے کر سکیں گے حضید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوست کے ساتھ شیئر کریں تینکیو